سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاغذة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایه الناس اتقوا ربكم این زلزلت الصاعت شی عظیم قدشت جمع ام المومنین سید عیشة صدیقا طاهر مطهر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی جو سب سے منفرد مقام اللہ تعالی نے آپ کو دیا وہ علمی رسوخ اور مضبوطی جو نبوت کے گھرانے میں آپ کو حاصل ہوئی نبی علیہ السلام کا گھرانہ علم و حکمت اور اللہ تعالی کی وحی کی تلابت کا گھرانہ تھا اور کیوں نہ ہو اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس میں ساری ازواج متحرات کو اور تمام امہات المومنین کو خطاب ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَ کہ تمہارے گھروں میں جللہ تعالی کی وحی کی تلابت ہوتی ہے اللہ تعالی کی آیات کی اور حکمت کی حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی احادیث تو انہیں خوب یاد کرو ان آیات و حکمت سے خوب نفع حاصل کرو علم کا اور فقاحت کا اور شریع احکام کا اور یہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی غافر حاصل ہوا امام زہری رحمہ اللہ امام مالک کے استاد تھے ان کا قول ہے کہ لو جمع علم آئشہ والازواج والنساء کہ اگر ایک طرف اکیلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم اور دوسری طرف بقی ازواج متحرات اور امت کی ساری عورتوں کا علم لعلم آئشہ افضل تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا سب پر غالب ہوگا اور سب سے افضل ہوگا ام المومنین کا حجرہ اسلام کی پہلے یونیورسٹی تھا بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو کام نہیں کر سکیں وہ اس ایک حجرے نے کیا جہاں صبح و شام علم کی بارش ہوتی تھی صحابہ اور صحابیات اور تابعین اور تابعیات اسی حجرے کا قصد کرتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑا گہرہ اور بڑا مفید علم حاصل کر کے لوٹتے کوئی علمی الجن ہوتی کسی قسم کا اشکال ہوتا تو اسی حجرے سے ان کو علمی شفاہ ملتی تھی تسلی اور تشفی کا سامان حاصلہ تھا تو یہ کمرہ بہت بڑا علمی مرکز بن گیا اور اگر اسی کمرے کو مثال بنا کر امت کی خواتین علم کی خدمت کرنا چاہیں تو کسی یونیورسٹی کی ضرورت باقی نہ رہے بالخصوص جو طالبات مدارس میں پڑتی ہیں اور فارغ تحصیل ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے کمرے کا انتخاب کر لیں ام المومنین کے عصوہ کی پیر بھی کرتے ہوئے تو ایک تو گھر کی چار دیواری میں وہ محفوظ رہیں گے اور علاقے کی بچیاں آ کر طلب علم کریں گے اور کسی بڑے بجٹ کے بغیر ہر محلے ہر بستی سے نشر علم کے مواقع بڑی کثرت سے پیدا ہو جائیں گے پردے کا تحفظ ایک خاتون کی حیاء کا تحفظ یہ ساری چیزیں سے سیاب ہوں گے وہ ضرورتیں پیشنا آئیں گی جس میں آج بہت سی خواتین گرفتار ہیں کئی خواتین کے بارہ میں سنا اپنا گھر بار چھوڑ کے محرم کے بغیر علاقوں کے دورے کرتی ہیں اور مختلف وائزوں کی طرز پر وائز کرتی ہیں چاہے مائک کا استعمال ہو حالانکہ خاتون کی آواز پردہ ہوتی ہے جو بلا ضرورت کسی مرد کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے یہ تمام وہ غلط چیزیں ہیں جو ہمارے نظام دعوت میں داخل ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا جو اصل ہمیں ام المومنین سے ملا کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اپنے اس حجرے کو ایک علم کا مرکز بنا دیا اور بے شمار علم اس مرکز سے نشر ہوا امام زہبی کے قول کے مطابق دو ہزار دو سو دس حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور یہ بڑا ایک گہرہ اور مضبوط علم بازہ حدیث ہیتی ہیں جن کو علماء نے تاثیل کا درجہ دیا ہے بطور مثال ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں سعی بخاری کی اور سعی مسلم کی نبی علیہ السلام کا ارشاد اگرامی جو ام المومنین نقل کیا یہ الفات بخاری شریف کے ہیں اور سعی مسلم کے الفات یہ ہیں یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کی جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہوگی اور سعی مسلم کے حدیث کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو ہماری مہر نہ ہو جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو تو وہ مردود ہے اسے ایک حدیث ہو اگر امت تھام لے تو بخور محدثین کے یہ آدھا دین ہے ہر قسم کی ممرہی سے شرک و بدر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا اور بڑا آفیت والا اس کا معاملہ ہوگا ان بخاری شریف کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے کوئی نئی چیز جاری کی ہو خود اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو صرف اس کا جاری کرنا ہی اس کے لیے بربادی کا باعث ہے اور اس کی ہر کوشش مردود قرار پائے گی اور صحیح مسلم کی حدیث کا معنی یہ جس نے عمل کیا کسی نئی شئے پر خواہ اس نے خود جاری کیا ہو یا نہ ہو مگر اس کے عمل میں کوئی ایسی نئی شئے ہو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے تو وہ مردود ہے صرف ایک حدیث کو سمجھ لیں اور اس کے تقادوں کو پہچان لیں یہ پوری امت کے لیے آفیت کا پیغام ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بڑی عمومیت کے ساتھ چند قوائد بیان فرما دی یہ من عاملا یہ من جو ہے عربی قوائد کے روح سے نکرہ ہے اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو وہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ عالم ہو یا جاہل ہو عربی ہو عجوی ہو گورا ہو کالا ہو مرد ہو عورت ہو مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو صحابہ کے دور کا ہو یا قیامت کی آخری دیواروں میں پیدا ہونے بلا ہو کوئی بھی شخص ہو کتنا وسیع اس کا حلقہ ہو کتنی بڑی اس کی جماعت ہو صدر ہو وزیر آدم ہو یہ کسی علاقی کا گورنر ہو سب اس میں داخل اتنا عموم ہے اس میں کوئی ایک بندہ اس سے مستسنا نہیں ہے اور عاملہ عملا کوئی عمل کر لے وہ عمل اس کا تعلق عقیدے سے ہو احکام سے ہو معاملات سے ہو وہ عمل زبان کا ہو یا بقیہ آدھا کا ہو یا عمل قلبی ہو کوئی عمل کر لے زرے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو کوئی عمل کر لے بس لیسا علیہ امرنا ہمارا ٹھپا نہ ہو اس عمل کو اس عمل کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہ ہو تو بغیر کسی استسنا کے فَهُوَ رَدٌ وَعْمَلْ مَرْدُودِ اسے ایک حدیث کو اگر لے لیں یہ ایک سطر کی حدیث ہے جو عمل مومین کی روایت سے ہے اور بڑا اس میں ایک علم نافع موجود ہے تو یہ ہدایت کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو قبولیت کا میعار ہے وہ ایسا عمل جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور موافقت حاصل ہو جو آپ کے فرمان سے ثابت ہو آپ کی سنت سے ثابت ہو اور جو عمل آپ کے فرمان سے منخول نہ ہو اسوہ حسنہ سے ثابت نہ ہو اور آپ کی تصدیق اور تائید اس کو حاصل نہ ہو وہ مردود ہے چاہے وہ عمل پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو جس کا مرضی عمل ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ انسان کیسا ہے حاکم ہے یا محکوم ہے بسر غرد اس کا عمل ایسا ہے جس کو پیغمبر اللہ السلام کی تصدیق حاصل نہیں ہے تو عمل مردود ہے تو بات عمل کی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی مہر کی ہے باقی لباس کیسا ہو پبڑی کیسی ہو یہ ظاہری جو شوبدہ بازیاں میں اختیار کرتے ہیں اس طرف کوئی نظر نہیں نظر اس عمل پر ہے اور عمل کی قبولیت جو ہے وہ نبی رسولام کی تائید اور آپ کی موافقت کے ساتھ ہے اس عمل پر آپ کا ٹھپا ہو اور آپ کی مہر سب دو تو وہ قابل قبول ہے ورنہ وہ عمل مردود ہوگا یہ حدیث ایک تاثیل کا درجہ رکھتی ہے اس میں کچھ کلی قواعد بیان ہے جن میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ چلو کوئی بندہ مستثناء ہو یا کوئی عمل مستثناء ہو نہیں ہر بندہ اس میں داخل ہے اور ہر عمل اس میں داخل بس ایک کی شرط اور قید ہے کہ اس عمل کو محمد مصطفی علیہ السلام کی مطابقت آپ کی تائید اور موافقت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کرے کہ اس کا عجر بھی دے گا ورنہ اگر آپ کی تائید حاصل نہیں ہے تو عمل آج بھی مردود اور قیامت کے دن بھی مردود ہوگا اس میں قطعا کوئی حجت نہیں ہے اور نہ وہ عمل قابل قبول ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں ایسی ہیں جو پورے دین پر مشتمل ہیں یہ حدیث کہ سجد عائشہ صدیقہ کی روایت سے ہے یہ پورے دین کی ظاہری برہان ہے نماذ ہو روزہ ہو حج ہو عمرہ ہو جہاد ہو یا معاملات ہو فرائد ہو یا نوافل ہو ان کی ظاہری صحد کی برہان یہ حدیث عائشہ کہ اس پر پیارے پیغمبر کی مہر لگی ہے یہاں کسی امام کا کسی بزرگ کا کسی ہستی کا کسی برادری کا کسی بابدادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے صرف ایک ہستی کی مہر یہاں درکار ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے کسی استثناء کے بغیر یہ قائدہ کلیہ ہے ہر عمل کی صحد اور قبولیت کی ظاہری برہان نماز کب قابل قبول ہوگی جب اس کو حبیبِ قبریاء کی تصدیق اور تائید حاصل ہو حج کرنے جاتے ہو بہت سے حاجی وہاں ہوں گے یہ حج کب قابل قبول ہوگا جب سارے عمال حج کو اللہ کے پیارے بغیر کی تصدیق اور تائید حاصل ہو کوئی عمل نہ ذاتی مرضی کے ساتھ ہو نہ بزرگوں کی سوابدید پر ہو دین کسی کی سوابدید کا نام نہیں ہے دین دینِ وحی ہے اور محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی عمل اور آپ کی سنت کا نام ہے اور یہی پیغام اس حدیث میں موجود ہے اللہ تعالی نے سیدہ عش صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو توفیق دی اس حدیث کو یاد کرنے کی اور بیان کرنے کی یہ حدیث دواوینِ سنت میں محفوظ ہے اور اگر غور کریں لوگ تو پوری امت کی حضات کیلئے کافی ہے تو دو حدیثوں کو علماء نے ہر عمل کی صحت کی بنیاد قرار دیا ایک باطنی برہان اور ایک ظاہری برہان باطنی برہان صحیح بخاری کی پہلی حدیث جس کے راوی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جتنی اونچی شخصیت ہو اتنا اونچا علم ان سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک حدیث جو ارشاد فرما گئے یہ سارے عمال کی صحت کی باطنی برہان انہوالعمال بن نیات کہ سارے عمال جو ہیں ان کی صحت نیت کے ساتھ ہے ہر عمل اس میں داخل چھوٹا بڑا عمل عقیدے کہتا کہ اسلام قبول کرنا نمازیں ہیں روضے حج زکاة عمرے جہاد اور دیگر فرائض اور نوافل جو بندہ انجام دیتا ہے دن کے عمالیں رات کے عمالیں کچھ سری عمالیں کچھ جہری عمالیں ان سب کی قبولیت اور صحت کا یہاں ایک پیمانہ یا میزان بیان کی گئی اور وہ ہے اخلاص نیت کوئی عمل اس سے مستثنہ نہیں انسان کو ایک عمل ریاکاری کے نیت سے ادا کر لے چھٹکارہ ہو جائے گا ہرگز نہیں کوئی عمل مستثنہ نہیں سارے عمال جو ہیں ان کی قبولیت اور صحت کی یہ باطنی برہان ہے کہ عمل کرنے والا مخلص ہو ریاکاری آگئی تو عمل چاہے پہاڑوں کے برابر ہو سارے برباد ہو جائیں گے اور ظاہری برہان وہ حدیث عائشہ کہ ہر عمل پر ظاہراً یہ مہر سب دو کہ یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ہے اور آپ سے ثابت ہے ورنہ اب عمل قابل قبول نہیں ہوگا حتیٰ کہ باطنی برہان اگر درست بھی ثابت ہو جائے اور بندے کے عمل میں اخلاص ہو لیکن اگر سنت کی مطابعت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اور دو حدیثیں جو ہیں یہ کلی قائدے کے طور پر ہیں کسی استثناء کے بغیر کوئی عمل ہو اخلاص نیت ضروری ہے کوئی عمل ہو اللہ کے حبیب کے طریقے کی مطابعت ضروری ہے اور کوئی عمل اس قائدے سے باہر نہیں ہے اور پورا دین ان دو حدیث میں سمٹ جائے گا پورے دین کی صحت اور قبولیت ان دو حدیث کی بنیاد پر ہے بڑا عظیم علم ہمیں یہ حاصل ہوا ام المومنین کی طرف سے ایک ہی حدیث اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہ کہ عطید و جوامِ الکلم مجھے جوامِ الکلم دیئے گئے ہیں اور میں ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کر کے پورا دین سمجھا سکتا ہوں اب یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور پورا دین ان میں چھپا ہوئے ظاہراً و باطن کہ پورے دین کی برہانیں اس لئے احادیث سے انسان کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا قرآنِ پاک قوائدِ کلیہ کی کتاب ہے اصول وضع کرتی ہے مگر ان قوائد کی تفصید اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث ہیں تو یہ بڑا گہرہ علم جو ہمیں احادیث سے حاصل ہوا ایک بار امیر المومنین قاطبِ وحی خاد المومنین امیر معاویہ رضی اللہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو خط لکھا جبکہ امیر المومنین تھا کہ میری ماں مجھے وسیعت کیجئے اور وسیعت بہت مختصر ہو اور بہت بھی جامعہ ہوں جب آپ کو یہ خط محصول ہوا تو اس کا جواب دیا کہ یہ خط عائشہ صدیقہ کی طرف سے امیر المومنین کے نام جنہوں نے مجھے وسیعت طلب کی اتنا لکھا کہ سمیرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ فرما رہے تھے من التمس رضا اللہ بسخط نال کفاہ اللہ مؤونت الناس کہ جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو چاہے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی ایسا موڑ آ جائے انسان کی زندگی میں کہ اللہ کی رضا کا تغایدہ کچھ ہو اور لوگوں کی خوشی کے تغایدے کچھ اور ہوں اور وہ اللہ کی رضا کو مقدم جانے دنیا کو ناراض کر لے لوگ ناراض ہو جائیں مگر رب تعالیٰ کی رضا کا متلاشی بن جائے تو کفاہ اللہ مؤونت الناس اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کے شر سے حفاظت کرے گا اور اپنے اس عظیم بندے کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا اس کو اپنا بنالے گا اور ایک حدیث میں رضی اللہ عنہ وہ ارضا عنہ الناس اللہ اسے راضی ہو جائے گا اور جن لوگوں کو ناراض کیا بالآخر ان کو بھی راضی کر دے گا یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے اور کوئی امر اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر لے اس کو اللہ کی ناراض کی کی پرواہ نہ ہو وہ لوگ کوئی بھی ہوں بالکت اہل خانہ ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں ان کی خواہشات کے کچھ تقادے ہوتے ہیں اور یہ مراحل چونکہ حکام کے سامنے بار بار آتے ہیں ایسے موڑ آتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے تقادے کچھ اور ہوتے ہیں لوگوں کی خوشی کے تقادے کچھ اور ہوتے ہیں اکثر حکام یہاں فیل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو ناراض نہ کر دیں ووٹ نہ کٹ جائیں جو ووٹ کا ایک بینک ہے میرا وہ محفوظ رہے اور بڑے چاہے وہ دین کے تقادوں کو پسے پشھ ڈال دیں رب تعالی کو ناراض کر لیں فرمایا کہ سنو وَكَّلَهُ اللَّهُ الْنَّاسِ اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جائے گی اور اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا کہ جن کو تو نے خوش کیا مجھے ناراض کر کے اب تو جانے اور وہ جانے اللہ کے نضاع ختم ہو جائے گی اللہ کی تائید اور مدد ختم ہو جائے گی اور بڑا لوگ کون ہوتے ہیں مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ اگر مدد چھین لے تو کون ہے مدد کرنے والا کون اس کے کام آنے والا ہے سیدھا عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث نصیحت کے طور پر بھیجی بڑی جامع حدیث ہے اور بڑی جامع نصیحت اللہ کے پیارے پیغمبر کے یہ فرامین جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل اور اس میں بڑے امدہ اصول بیان ہوئے اور حدیث کا مرکز نکتہ یہی ہے کہ ہمیشہ رب تعالیٰ کے نضا کا قصد کرو رب تعالیٰ کے نضا کے طالب رہو اور یہ قصہ بھی سیدھا عائشہ صدیقہ کی نواہت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ افتقد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لیلہ کہ ایک رات میں نے پیغمبر اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا حالکہ ساتھ سوئے تھے اچانک آنکھ کھلی تو اللہ کے پیغمبر موجود نہ تھے بستر پہ مجھے تشویش ہوئی آپ کو تلاش کرنے کے لئے اٹھیں چھوٹا سا کمرہ اندھیرہ ہاتھوں کو ٹٹول تھے وہ آگے بڑھ رہی ہوں اچانک میرا ہاتھ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پاؤں سے ٹکرایا آپ کے ایڑھیوں سے وہ دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے جس کا معنی اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے میں گرے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پہ کچھ دعائیں تھیں میں نے اپنے کان قریب کیے تو یہ دعا میں نے سنی اللہمہ انی اعوذ بلدہ کا من صحطکا و بمعفاتکا من عقوبتکا واعوذ بکا منکا اے اللہ تجھے تیری لدہ کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اور تجھے تیری جو معفی کی صفت ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اپنے عذاب میں مبتلا نہ کرنا اپنے عذاب سے مجھے بچائے رکھنا تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی تیرے غضب سے تیرے عذاب سے تیری اخوبت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اپنی رحمت سے ڈھاپ لے اپنی پناہ میں لے لے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہ دعائیں کرنا اللہ کے لئے کا طالب بننا یقیناً وردان من اللہ اکبر اللہ تعالی کی تھوڑی تیری ذابی دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھوڑی تیری ذابی دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے تو یہ عظیم حدیث جو ام الممین کی روائز سے جو آپ نے بطور نصیحت بھیجی امیر محابیہ کو جس کا مرکز نقصہ یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رضا کے معاملے کو مقدم رکھو دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے ایک طرف پوری دنیا ہو اور ایک طرف رب تعالیٰ کے رضا کا معاملہ ہو رب تعالیٰ کے رضا کو مقدم رکھو اللہ راضی بھی ہو کر اور جس دنیا کو آپ نے ناراض کیا بلاخر وہ بھی راضی ہو جائے گی اور اللہ ان سب کو راضی کر دے گا تھوڑی سے عظمائش ضرور ہوتی ہے امتحان کی چکی ضرور چلتی ہے لیکن ایک بندہ کر صابر ہو محتسب ہو اللہ کے رضا پر قانے ہو اور اس کی رضا کے نکتے پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سباب بھی کھول دیتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کو اسے راضی کر دیتا ہے خود بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا کائنات کی سب سے بڑی دورت بعض اوقات نبی علیہ السلام وہ حدیث بیان فرماتے اور باقی وہ ناقابل فاہم ہوتی ام المومنین کے سوالات اور ان کے استفسارات ان احدیث کا حل پیش کرتے اور آج وہ رہنمائی ہمارے پاس موجود ہیں مثل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے برہنہ بدن کسی انسان کی جسم پر لباس نہیں ہوگا جس طرح برہنہ پیدا ہوئے تھے اسی طرح برہنہ اٹھائے جائیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی اس حدیث تو رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمائے کہ الامر افضل نہیں صدیق کی بیٹی ایسا معاملہ نہیں ہے اس دن قیامت کا معاملہ اتنا سنگین ہوگا اتنا حولناک ہوگا کہ برہنہ ہونے کے باوجود کسی کو ایک دوسری کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگا اس طرف سوچ ہی نہیں جائے گی فکر ہی نہیں جائے گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا بڑا وہ قربناک دن یہ قیامت کا بخور اس سے زیادہ خدرناک بات کیا ہو سکتی کہ قیامت کے چہرے کو دیکھ کر سورج اپنی اپنے نور کو کھو دے گا ستارے پہ نور ہو جائیں گے یہ پہاڑ اور یہ آسمان اور زمینیں ریضہ ریضہ ہو جائیں گی قیامت کے چہرے کو دیکھ کر تو معاملہ بڑا ہی سنگین ہے الامر افضع قیامت کا بخور اتنا حولناک ہے کہ بھرہنا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی جس دن فرشتے اس دن کا مشاہدہ کریں گے تَسُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوئی ہے حالانکہ فرشتوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے مگر قیامت سنگینی کے وہ بھی دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق اداع نہیں کرسکے حالانکہ صدیوں کی عبادت ان کے خاتے میں ہے ہم تیری عبادت کا حق اداع نہیں کرسکے اتنا سنگین دن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بھل گسیٹا جائے اور مرتے دن تک اور موت بھی بڑھا پے کی ہو وہ گسیٹا جائے پر یہ سارا معاملہ اللہ کے نظام ہے اللہ کی راہ میں اس کی نظام کے لیے ہو جس کی مثال بلال حرشی رضی اللہ عنہ جن کے چہرے کو گسیٹا کیا ہے اللہ کے نظام عقیدہ توحید کی خاطر اور وہ آہد آہد پکارتے رہے اسی طرح ایک شخص کو گسیٹا جائے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت بھی بڑھا پے کی ہو لحق رضالک یوم القیامہ جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو پھنی زندگی کے اس عمل کو حقیر جانے کو تو یہ سارے نصور سمجھ میں آ رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے ایک سوال سے اِذَنْ يَنْدُرُ بَعْدُهُمْ بَعْدَا اگر ہم برہنا اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے جھانکیں گے فرمایا کہ نہیں دیکھنے کی اور جھانکنے کی سوچ ہی نہیں ہوگا اتنا سنگیر معاملہ ہوگا اتنا حیبتناک اور خوفناک معاملہ ہوگا اس طرف کسی کو ہوش نہیں ہوگا تو یقیدن یہ بڑا ایک عظیم علم ہم تک پہنچا نبی رسولان کے ایک حدیث اسے پڑھ کر ہم حقہ بقہ رہ جاتے اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال نہ ہوتا وہ حدیث کیا ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ موت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس بندے کے دل میں موت کی محبت اور چاہت ہو اللہ اس سے محبت کرے گا اور جس بندے کے دل میں موت کی کراہت ہو اللہ اس سے نفرت کرے گا اور کراہت کرے گا یہ حدیث بھی انتہائی مشکل حدیث ہے سیدہ عشق صدیقہ نے اس اشکال کو محسوس کیا اور پوچھا کل ان یکرہ الموت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب موت سے کراہت کرتے ہیں بھلا کون چاہتا ہے میں مر جائے کون موت چاہتا ہے ہر بندے کے اندر موت کی کراہت ہے لمبی زندگی کی محبت ہے تو موت کی کراہت تو ہر دل میں ہے پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی اللہ کی محبت موت کی محبت میں ہے اور اللہ کی کراہت موت کی کراہت میں ہے تو موت کی کراہت تو ہر دل کے اندر موجود ہے تو یہ حدیث بڑی تشویشناک ہے تو رسول اللہ صاحب نے جواب دیا کہ جب بندہ موت کی آثار دیکھتا ہے کہ موت آنے والی اندر اندر محسوس کر لیتا ہے اب یہ ساری باتیں بیکار کوئی کہتا ہے آقا خان لے جاؤ کوئی کہتا ہے کہ فلان جگہ سے دھم کروا کے لاؤ وہ اندر سے پہچان چکا ہے کہ موت حملہ آور ہونے والی ملک الموت نظر آ رہا ہے اب یہ بندہ یہاں دو میں سے ایک قسم پر ہے یا تو وہ نیک ہے اور موت کی آثار دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آثار دیکھ کر اس کے اندر فوراں شوق جاگتا ہے کہ جلدی موت آئے تاکہ میں جنت میں پہنچ جاؤ اپنے ٹھکانہ دیکھ چکا رحمت کے ملائکہ دیکھ چکا اب اس کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے جلدی جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس سارے ملاب کی اساس اس کا عمل صالح اس کا اچھا کردار اس اچھے کردار کی بنا پر وہ جب رحمت کے آثار دیکھ لیتا ہے تو جلدی موت کی خواہش کرتا ہے اس لیے نیک میت اگر ہو اس کو روک کے رکھنا وہ چیخ رہا ہوتے قد مونی مجھے آگے لے کر جاؤ روکا کیوں ہے جنت کے داخلے کے رکاوٹ کیوں بنے ہوئے وہ چیختا رہتا ہے اور ہم اپنے مقاصد کی خاطر اسے روکے بیٹھے ہوں یہ ہے مانا اس حدیث کا اور اگر انسان برا ہے فاسق و فاجر ہے مشرق جا کافر ہے جب وہ موت کی آثار کو محسوس کرتا ہے عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے جہنم کے عذاب کی جھلک دیکھتا ہے اب اس کو موت کا خوف آتا ہے کہ مرتے ہی میں نے جہنم میں داخل ہو جانا ہے تو یہ بد کردار انسان اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے اس کا موت اور اللہ کی ملاقات کو نہ چاہنا نفرت کرنا اس کی بدعامالیوں کی بنا پر کہ موت اگر آگئی سیدھا جہنم میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے اور ناراضگی جو ہے وہ فرماتا ہے تو اگر یہ سوال نہ ہوتا استفسار نہ ہوتا اس حدیث کا فهم ناممکن تھا کہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضیرعنہ کے اس سوال سے مسئلہ حل ہوا اور اشکال ظائل ہو گیا جو آپ کی مسند ہے احادیث اگر ان کو پڑھا جائے غور کیا جائے بڑا ایک علمِ نافع کا خزانہ آپ کو ملے گا اور یہ سب سے اونچا تمہیز ہے ام المومنین کا کہ نبوت کے گھرانے میں تربیت ہوئی علمِ نافع حاصل کیا دن رات اللہ کی وحی اتر رہی حتیٰ کہ آپ کو یہ امتیاد حاصل ہے کہ جبریل امین آپ کے گھر آتے وحی لے کر آپ کے حجرے میں آتے وحی لے کر حتیٰ کہ ایک لحاف کے نیچے ہوتے ہیں آپ دونوں جبریل وہاں بھی پہن جاتے اللہ کی وحی لے کر اور بعض وقت سلام کر کے جاتے اس غزیر علم پر اور اس عمل پر اس تقوی پر اس عظیم و شان منحج پر جو ام المومن کو حاصل ہوا نبوت کا گھرانہ اور اس نبوت کے گھرانے میں علم کی بنیاد پر یہ تربیت اور کفالت جو امت کے لیے رہنمائی کا باعث بنی اور آپ کی یہ حدیث نے امت کو منور کر دیا جہالتیں چھٹ گئیں اور ظلمات دور ہو گئیں یہ تمید سیدہ عشد قرد العنہ کا اور ان کا انچا مقام جس علم نافذ حاصل ہوا ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں رہتی دنیا تک پڑھائی جائیں گی ان پر عمل ہوگا تقریباً تین سو بے قریباً جسے بخاری مسلم میں ہیں جن کی صحت پر کوئی شبہ نہیں ان پر عمل ہوگا طلبہ پڑھیں گے اسادزہ پڑھائیں گے اور ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بنتا جائے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کس عدمی اتون اجورہ کہ نو قسم کے انسان ایسے ہیں مر جاتے ہیں قبروں میں داخل ہو جاتے ہیں مگر ان کا عجر تھمتا ہی نہیں رکتا ہی نہیں عجر ان کو پہنچتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے بڑھ چڑھ کر پیش ہوتا رہتا ہے ان میں سے ایک انسان منطورہ کا علم ہے اپنے بیچے علم چھوڑ جائے تو اس سے پڑھ کر نفیس علم کیا ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے مبارک عامال سب کچھ دیکھا اور سنا امت تک منتقل کر دیا امت نے اس کو محفوظ کیا اور قیامت تک یہ احضیث چلتی رہیں گی حدثاً اخبران کی صدائیں گونجتی رہیں گی اور ایک عجر عظیم کا سلسلہ ام الممن کے لئے حاصل ہوتا رہے گا اللہ پاک توفیق اطاف فرما دے انہا حدیث کو پڑھنے کا اور ان کے فاہم کا ہم اس مرتبے اور مقام کو پہچانے جو آپ کو حاصل ہے بہت کم خواتین کو یہ مقام حاصل ہوا اللہ رب العزت یہ مقام جو ہماری ماں کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو سمجھنے کی توفیق دے جو اپنی ماں پر سب و شدم کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی حدیث جب آپ سے پوچھا گیا من احب الناس علیک کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے فرمایا کہ عائشہ سے ہے اور آپ کا فرمان کہ دنیا میں دو عورتیں مکمل ہوئیں ایک آسیہ فیرون کی بیوی دوسرا مریم عیسیٰ کی ماں اور فضل عائشہ علیہ سائر النساء کہ فضل فریدی علیہ سائر الطاعم اب جہاں تک عائشہ کا معاملہ ہے تو ان کی فضیلت اور فوقیت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فوقیت تمام کھانوں پر ہے جو اللہ کے پیارے بیغمبر کو ہر کھانے سے بڑھ کر محبوب تا سرید کا کھانا جو فضیلت اس کھانے کی سارے کھانوں پر ہے وہ فضل عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر حاصل ہے اللہ آپ سے راضی ہو اللہ تعالیٰ وہ علم جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ